بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر راگلے برسمیاتی فوقاس اور یہ لیکچر نمبر سیکس ہے چپٹر نمبر فور وارگ انڈ اینرڈی کا پی ایم سی کے سائلے بس میں یہ چپٹر نمبر ٹو ہے اور آج ہم بات کریں گے گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی اور اسکیپ ویلوسیٹی کی ڈیو سٹوڈنٹس لاسٹ ٹام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے ڈیوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی اور اس میں ایک تو ہے ریلیٹیو اور دوسری ہے ایپسلوٹ تو ریلیٹیو پوٹینشل اینرڈی کو تراؤٹ ہم نے پریویس لیکچرز میں ریگولرلی ڈسکس کی that is ایم جی ایچ جبکہ ایپسلوٹ پوٹینشل اینرڈی توڑا سا میں نے لیکچر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 4 میں اس کے اوپر بات کی تھی شاید لیکن آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی اوبجیک کو ارد کی گریوٹیشنل فیلڈ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو کتنی انرڈی چاہیے ہوتی ہے اور کیا طریقہ ایک آرہا ہے تو ایپسلوٹ پوٹینشل اینرڈی ایکچویلی ایپسلوٹ گریوٹیشنل پوٹینشل اینرڈی کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the minimum energy required to take an object from the surface of earth to a point of new gravity is called absolute potential energy of the object at the surface of earth یعنی کسی object کو earth کی گریوٹیشن فیلڈ سے باہر نکالنا ہے کہاں سے اٹھا کے earth کی surface سے اٹھا کے for example یہ earth ہے اس کی surface پہ کوئی object پڑا ہوا ہے اس کو آپ اس surface سے اٹھا کر کسی ایسے point پہ لے جاتے ہیں جہاں پر gravity zero ہوتی ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ gravitational field جو ہے وہ inverse square لا کو اُبے کرتی ہے outside the earth اگر آپ اس کو چیک کریں it is 1 by r square تو r کی ایسی کونسی value میں put کروں کہ جس سے g zero آئے یقینا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی value r کی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی لیے g zero آ جائے تو long range force اور long range fields جو ہیں وہ infinity پہ کہیں جا کے zero ہو سکتے ہیں جہاں پر جہاں پر g zero ہے اس point کو میں consider کروں گا کہ وہ اتنا دور ہے کہ center سے infinite distance کے اوپر پڑا ہو ہے theoretically ہم اس طرح لکھیں گے practically اگر چیک کیا جائے experimentally دیکھا جائے تو ایسے points موجود ہیں earth سے distance پہ جہاں پر earth effectively object کے اوپر کوئی force نہیں لگا رہا ہوتا مطلب اتنی کم لگا رہا ہوتا ہے کہ consider ہی نہیں کیا جاتا تو بہرحال theoretically ہم یہ دیکھیں گے کہ g کو zero لینے کا مطلب ہے r infinity ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں procedure کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم calculate کیسے کریں گے کتنی energy اس کو وہاں تک لے جانے کی لئے چاہیے ہوگی تو اس کے لئے ہمیں work done calculate کرنا پڑتا ہے اس object کو اس point سے لے کر اس point تک لے جانے کا جو work ہوگا لیکن یہ work اس طرح ہوگا کہ object throughout equilibrium میں رہے اگر اس کو آپ اوپر لے جاتے ہیں ہوں گی r کی مختلف values ہوں گی اور throughout پھر وہ force constant نہیں رہے گی کیونکہ وہ force جو ہے یہاں پر force لگے گی gravitation force ہے میں یہاں پہ لکھ لوں that is g capital times mass of earth capital m سے میں show کر رہا ہوں multiplied with mass of the object object کا mass میں small m سے show کر رہا پوائنٹ تک کا distance ہے جہاں پر object ہے اب object اگر یہاں پہ ہے تو اس کا r جو ہے capital r یعنی radius of earth جتنا ہے لیکن اگر میں اس کو اوپر اٹھاتا ہوں تو r change ہوتا ہے جب r change ہوتا ہے تو force change ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پوری بات کو چھوٹے چھوٹے pages میں divide کر دیتے اور بجائے یہ total work calculate کرنے کے یکمشت calculate کرنے کی لئے کٹا find کرنے کی بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے pages کی لئے work calculate کر لیتے ہیں اور پھر ان سارے works کچھ work کچھ scalar quantity ہے ان کو آپ اس میں add کر دیتے ہیں اور total work معلوم پڑ جاتا ہے اور total work کو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک لے جانے میں total جو work ہوا ہے یہی اصل میں اس object کی binding یا potential energy تھی جس کے ساتھ ارث کے ساتھ کہت تھا تو بہرحال یہ وہ minimum energy ہے جس سے اگر آپ کسی object کو provide کر دیں تو وہ gravitation field سے نکل جائے یا work done in order to take an object from the surface of earth to a point of zero gravity تو دونوں اس کی definition ہو سکتی ہیں تو سادھا الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ energy ہے رکھا ہے اب اگر مجھے یہ energy معلوم ہو جائے اگر میں یہ ساری analysis کروں تو final result میں یہاں پہ دیکھوں گا کیونکہ ہم entry test کے لئے اس کو study کر رہے ہیں تو میں derivations وغیرہ میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ vr lady میں اپنے page پہ شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے absolute potential کا formula derive کیا جاتا ہے تو میں final formula لکھ لیتا ہوں u for absolute potential energy and that equals g times capital m times small m divided by r میں نے صرف r لکھا اور چونکہ یہ energy ہے force میں نیچھے r square ہوتا ہے جب یہ potential energy ہے کون سی potential energy جو اس object کی پوائنٹ پہ جو کہ center سے r distance کی اوپر پڑا ہوا ہے اب اس potential energy کو آپ kinetic energy کی equal لیں گے کیوں جب اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ object surface of earth پہ پڑا ہے تو small r کی جگہ ہم capital r لگ سکتے surface of earth پہ یہ ہو جائے g times capital m times small m divided by capital r that is for radius of earth now if i want to eject the object from surface of earth escape velocity دینا چاہہوں escape velocity وہ velocity ہوتی ہے escape velocity that is escape velocity is the minimum velocity which is required by a projectile کسی projectile کی لیے جو ضروری ہوتی ہے in order to get out of the gravitational field of earth اگر کسی object کو آپ یہ velocity provide کر دیں escape velocity تو وہ earth کی gravitation field سے باہر نکل جائے گا اب اس کی لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ energy معلوم ہوں تب ہی ہم نے یہ define کیا ہے کیونکہ اگر مجھے یہ معلوم ہے کس energy کے ساتھ قید ہے تو میں اتنی energy دے کر اس کو ازاد کر سکتا ہوں اس لیے mathematically derivation میں کیسے کروں گا میں kinetic energy دوں گا اس object کو جو earth کی surface پڑھا ہے اور اس object کو میں gravity سے نکال باہر کرنے کے لیے اتنی kinetic energy دوں گا kinetic energy یہ escape کی kinetic energy ہوگی that is potential energy جو ہے absolute to absolute potential energy اور kinetic energy escape آپ میں برابر ہوں گے ہمیں پتہ ہے کہ kinetic energy half m v square ہوتا ہے میں ساتھ میں ESC escape کی لیے represent کروں گا یہاں پر میں لکھوں گا g times capital m times small m divided by capital r now I'm assuming that object to be at the surface of earth and I want to eject it outside the gravity now v escape square that equals g times m یہ small m دونوں side پہ ہے تو cancel کیا جا سکتے 2 ادھر جائے گا multiply ہو گا denominator میں r ہے تو آپ کے پاس v escape کی لیے ایک formula آجاتا ہے 2 capital g capital m divided by r that is the formula for escape velocity اس میں آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں g that is universal constant ہر جگہ constant رہتا ہے اور اس کی ویریو آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے معلوم ہونا چاہیے 6.67 into 10 minus 11 newton meter square per kilogram square یہ capital g ہے capital m جو ہے that is mass of earth 6 into 10 raised to the power 24 kilogram and then we have r that is radius of earth that is what اس کو اگر میں 6.4 into 10 raised to 3 meters جب یہ values اس فارمولا میں substitute کر لیں تو آپ کو escape velocity معلوم پڑ جاتی ہے surface of earth سے کسی چیز کو باہر نکال نکال نا ہے that is 11,200 meters per second تو اگر آپ اتنی speed سے اس کو throw کریں گی تو وہ earth gravitation field کو leave کر لے گا چھوڑ دے گا لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں بتانا اور وہ یہ ہے کہ escape velocity کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں capital m اور capital r یہ اس object کے ساتھ اس کا کام نہیں ہے یہ object کا ماس نہیں ہے بلکہ یہ اس planet کا ماس ہے جس سے آپ نے اس کو ایجیکٹ کرنا ہے تو اگر ہم earth کی surface سے اس کو نکال رہے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ نے earth کا mass اٹھ کرنا ہے اگر آپ اس object کو moon کی surface سے throw کر کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں تو accordingly آپ نے اس کا formula لکھنا ہے میں اس کو ٹھوڑا سا مزید change کروں گا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ f equals mg یہ وہ force ہے جو earth کسی object کی اوپر لگاتا ہے g is the strength of gravitational field یہ weight بھی ہے تو یہ force اگر میں اس کے equal کر لوں gravitational interaction between mass and the earth تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی فارم میں آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ small g کی value g capital times m divided by square of r یہ ہے تو یہاں سے یہ پتا چل جاتا ہے اگر r دونوں side پر multiply کیا جائیں تو g capital r is equal to g capital m divided by capital r and یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو فارمولا میں نے یہاں پہ لکھا تھا یہ اس کو کیا ہو جائے گا this formula becomes we escape that equals 2 2 already یہاں پہ موجود g m by r کی جگہ g r آ جائے گ small g times capital r تو اگر آپ کو اس point کی اوپر small g معلوم g is actually strength of gravitational field at that point strength of gravitational field اس point پر gravity کی strength کیا یہ عام طور پر 9.8 meter per second ہوتا ہے per second ہوتا earth کی surface پہ تو آپ وہ بھی put کر لیں تو آپ کے پاس یہ result آئے گا لیکن یہ ہے کہ اگر moon surface سے کسی object کو اپنے eject کرنا ہے تو ایک card لی یہ پر moon کی surface کی gravity اور اس کا radius put کرنا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی object کو earth سے ہم escape کریں تو اس کی لیے 11,200 meter پر سیکنڈ ہے اگر اس object کو moon سے escape کریں تو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو آپ نے card لی دیکھ نا ہے کہ اس planet کا capital m by capital r اگر earth سے زیادہ ہے یعنی یہ چیز دیکھنی ہے m by r جس planet کے لیے for example کوئی planet p ہے اگر تو وہ greater ہے earth سے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس surface سے eject کرنے کے لیے زیادہ velocity چاہیے ہوتی ہے اور اگر یہ کم ہوگی اس ریشو سے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس planet کی لیے کم چاہیے ہوگی تو آپ نے ریڈیس اس planet کا ریڈیس ہے اور یہ جو mass ہے یا اسمال g آن پہ لکھ ہے تو g اس planet کی gravity کی strength ہے اور بالکل اسی طرح یہ capital M اس planet کا mass ہے اور یہ capital R اس planet کا radius ہے جہاں سے آپ نے اس object کو escape کرنا ہے تو یہ اس پہ نہیں کرنا کہ آپ نے چھونٹی کو escape کرنا ہے یا ہاتھی کو escape کرنا ہے انرجی بے شک different ہوں گی کیونکہ انرجی میں دیکھیں mass involved ہوتا ہے آپ چھونٹی کو ارتھ کی gravitation field سے eject کرنا چاہتے ہیں یا ہاتھی کو eject کرنا چاہتے انرجی is different چاہیے ہوگی لیکن initial velocity دونوں کو اگر surface of earth سے eject کرنا ہے تو 11 200 meter per second چاہیے ہوگی کبھی کبھی اس میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک object کو surface of sea level سے eject کرنا ہے تو کس صورت میں آپ کو زیادہ velocity چاہیے ہوگی تو پھر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ g involve ہے تو g کی value جو ہے height کے بڑھنے سے کم ہوتی ہیں تو آپ accordingly اس میں result بتائیں گے جہاں پہ g کم ہے تو وہاں سے eject کرنا آسان ہے تو وہاں پر کم velocity دینی پڑے گی اب میں توڑا سا energy کی different farms کی طرف جاتا موجود ہے توڑا سا ذکر کر لیتے کی یہاں پر information wise questions بھی پوچھے جاتے ہیں ٹھیک تو energy کے جو resources ہوتے ہیں بنیادی طور پہ دو طرح کے resources energy کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں renewable اور ایک ہوتے ہیں non renewable so renewable energy کے اندر جو ہے وہ پھر اس میں energy from biomass biomass کے پھر وہ الگ سے دو طریقے اس میں fermentation ہے یا direct combustion ہے تو جو living مطلب plants وغیرہ یا vegetables ان چیزوں سے جو بھی energy ملتی ہے renewable دوسرا یعنی renewable وہ ہوتے جس کو renew کیا جا سکے اس کو بار بار استعمال میں لائے جا سکے دوسرا جو ہے energy from waves energy from tides یعنی tidal energy سمندر میں جو لہرے پیدا ہوتی ہیں یا tides پیدا ہوتے ہیں پھر geothermal geothermal energy kinetic میں convert ہوتی ہے وہ آگے turbines وغیرہ کو چلاتی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے energy کا resource ہے اور یہ renewable ہے اسے پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اسے آگے یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس energy کو استعمال کر رہا ہے یہ رینیوبر energy resources اور جو ہم فیول کنزیوم کرتے ہیں اس میں آجاتا ہے آئل ہیں گیس ہیں اور پیٹرولیوم وغیرہ سارے آج اس میں آجاتے ہیں تو یہ اس طرح کی energy resources کو ایک دفعہ استعمال کریں تو دوبارہ سے ان کو recycle نہیں کیا جا سکتا ہاں solar اس میں یاد آگے ہے وہ renewable ہے solar energy اس طرح کوشش میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے resources پیدا کیا جا سکیں جس کو recycle کر کے دوبارہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیونکہ ظاہر ہے energy resources جو ہیں اور انسان بڑھ رہے ہیں انسان کی ترقی کے ساتھ energy کا consumption بھی بڑھ رہی ہے تو ہماری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ ہمیں ایسے resources ملیں جن کو بار بار استعمال کیا جا سکیں سو یہ کچھ case اس میں ایک اور بھی ہے کول بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کول کول بھی ایک energy کا resource ہے لیکن یہ دفعہ consume ہو جائے تو دوبارہ سے اس کو recycle نہیں کیا جا سکتا تو یہ آپ کو یاد ہو ٹیکس آپ کو معلوم ہو نیکس جو ہے اس chapter کے کچھ mcq کا ایک lecture میں کروں گا آن اس میں پورے chapter کے ہر topic سے ایک mcq آئیں گے اور پھر ہم 5 chapter پر موف کریں گے تب تک کی لئے آپ اپنا بہت سارا خیال لگ تا اللہ بہمائی